بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو فتن دجال سے محفوظ رکھیں گے یہ بھی احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے مغیرہ من شعبہ رضی اللہ تعالی صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے یہ کہتے ہیں مغیرہ کی جتنا سوال دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو شاید ہی کسی نے کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا ان کا سوال سن سن کر کے کہ تجھے دجال کی اتنی فکر کیوں ہے کیوں تجھے اتنی ٹینشن لے رہا ہے وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانا ہوگا نہرے ہوں گی یعنی آزمائش کی بہت ساری چیزیں ہوں گی تو کیوں نہ لوگ فسل جائیں گے تو آزمائش نے فرمایا اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے بہت ہی معمولی ہے چھوڑو اتنا فکر مت کرو یعنی آزمائش نے ان سے کہا بار بار سوال وہ کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ایمان والا ہوگا سچا ایمان والا دجال کی پیشانی پر جو کافر لکھا ہوگا وہ آسانی کے ساتھ جو ہے پڑھ لیں گے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے مختلف طریقے سے واقعہ بیان کیا گیا ہے میں صحیح مسلم کتاب الفتن سے یہ واقعہ ذکر کر رہا ہوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مدینہ کے قریب پہنچے گا مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکتا مدینہ سے باہر رہے گا پہاڑی سرزمین پر تو ایک آدمی جو اس وقت مدینہ میں سب سے بہتری نیمان والا ہوگا وہ ایسا آدمی سب سے بہتری نیمان والا وہ مدینہ سے نکلے گا دجال کا مقابلہ کرنے کی دجال سے ملنے کے لئے خود جانے کے لئے کہ میں تو سے نہیں دلتا وہ نکلے گا راستے میں ہتھیار بند سپاہی ملیں گے دجال کے اس کو رک لیں گے کہاں جا رہے ہو مومن جواب دے گا وہ دجال جو ظاہر ہوا ہے نا سب کو ڈرار آیا ہے اس کے سپاہی کہیں گے کہ اس کو مار دیتے ہیں دوسری سپاہی کہیں گے مت مارو اس لئے کی دجال نے حکم دیا ہے وہ لوگ ایسا لفظ استعمال کریں گے ہمارے رب نے حکم دیا ہے کیونکہ لوگ رب مان چکے ہوں گے دجال کو ہمارے رب نے حکم دیا ہے کہ بغیر اس کی مرضی کے کسی کو نہ مارا جائے لے کر چلو دجال کے پاس لے کر چلیں گے تو مومن آدمی دجال کو دیکھتے ہی چین کر کہے گا لوگو یہی دجال ہے میں پہچان گیا یہی دجال ہے تو دجال اپنے کارندوں سے کہے گا کہ دیکھو اب میں تم لوگوں کو ایک چیز دکھانے والا ہوں اس کے سر کو کچل دوں گا کچل کر کے پھر زندہ کر دوں گا تو کیا مجھ پر ایمان لاؤگے تمہارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا میرے اوپر پورے لوگ پکار رہا ہوں گے جی ضرور دجال کیا کرے گا اس آدمی کے سر کو کچل دے گا مار دے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک روایت کے اندر ہے آرے سے چیر دے گا چیر کر کے دو ٹکڑے کر دے گا دونوں ٹکڑوں کے بیچ میں آ کر کے کہے گا مل جاؤ زندہ ہو جاؤ دونوں ٹکڑے مل جائیں گے وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اس کے کارندے تو اس کی واہ واہ کریں گے لیکن یہ مومن آدمی اڑھ کر کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تو تو ہی دجال ہے ابھی مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے کیونکہ ہمارے نبی نے یہ ساری باتیں بتا دی تھی کہ تو ایزے ایزے کرے گا اب تو میں دیکھ کر کے اور بلکل پکا کہہ رہا ہوں کہ تو ہی دجال ہے دجال پھر اس کو مارنا چاہے گا لیکن اللہ تعالی اس کے جسم کو تابع کا بنا دیں گے پھر نہیں چیر پائے گا پھر نہیں مار پائے گا اب دجال کچھ کر نہیں پائے گا اللہ تعالی جیتی طاقت دیا ہوگا ہوتے ہی کر سکتا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا اٹھا کر کے پھینک دے گا اٹھا کر کے پھینک دے گا تاکہ مار سے آدمی مر جائے لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھیک دیا ہے دراصل وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا وہ شخص کہاں ڈالا ہو گیا ہوگا جنت میں ڈالا گیا ہوگا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہے وہ شخص جو ہوگا رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا اسی طریقے سے ایک روایت اور بھی ملتی ہے ابن ماجعہ کی اس کے اندر ہے کہ دجال کے خاتمے کے بعد جو جو لوگ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اپنی ایمان کے بلبوتے پر تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئیں گے اور ان کو تسلی دیں گے اور دنیا کے اندر ہی دنیا کے اندر ہی جنت میں ان کے درجات بتلائیں گے کہ تم جنتی ہو تمہیں جنت میں ایسا ایسا درجہ دیا جائے گا دنیا کے اندر ہی جنت کے درجات ان کو بتلائے جائیں گے کن کو جو اپنے ایمان کے بلبوتے پر فتنے دجال سے محفوظ رہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ سرمائیں چیمہ تو عشیām چیمہ 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 موسیقی